اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم مجھے دس فائدے فلمی دنیا کے بتانے ہیں اور دس فائدے فلمی دنیا کے نقصان بتانے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا اور کیا فائدہ ہے اس کی زندگی میں اگر یہ فلم دیکھتا ہے تو اور کیا نقصان ہے اس کو اس کی اخل میں اچھی طرح سے آ جائے گا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی فلمی دنیا والا مذہب کا بتانا چاہ رہا اور مذہب کونسا پنپا دنیا میں اور مذہب پر چلنے سے فائدہ کیا ہے یہ اگر بتاتا ہے تو اللہ کے دین کو سمجھنے کی آسانی ملے گی اب میں فلمی دنیا میں نقصان جو ہوتے ہیں وہ بھی بتا دوں دیکھو ایک فلم بن رہی بامے میں اور وہ فلم اے دل ہے مشکل ہے اب اس کو روک دینا چاہ رہا لیکن اٹھاویس کو ریلیز ہو جائے گی اکٹوبر کی لیکن اگر وہ روکنا چاہ رہا پاکستانی اعداکاروں کے جو رول ہے وہ فلم میں سے کٹ کر دو بولا تو کرنجہ اور صرف ہندوستان کے حد تک وہ فلم کو کٹ کر کے نقصان اس کا برداشت کر کے وہ پوری جو پاکستانی اداکاروں کی اداکاری لیا وہ باہر ممالک میں ریلیز کر سکتا اس کو تو نہیں رکھ سکتا شیر سے نہ یہ نقصان سے بھی بچ سکتا ہے اور ایک بات یہ ہے کہ شولے فلم اتنی بڑی کامیاب ہی اس میں موسخی بہت زبردست آرڈی برمن کی تھی آنند بخشی کے بہت لوگوں کو یہ دوستی گانا اتنا پسند آیا جب تک ہے جان تو ایک تو آنند بخشی کو بھی کریڈیٹ کے علاوہ پیسے بھی زیادہ ملنے چاہیے تھے آڈی بان من کو بھی ملنے چاہیے تھے جبکہ ویلن میں کوئی آج تک اتنی مقبولیت اور اتنا ہیرو جیسا جس کو پسند کیا گیا وہ گبر سنگھ کا رول تھا اس کو بھی ملنے چاہیے تھے پیسے پھر اُبھرتا واہ داکار امیتاب تھا جب اس کی جو ہے کوئی حقیقت نہیں تھی دھرمندر ریکمنٹ کیا تھا شولے کے لیے اور دھرمندر کا رول بہت پیارا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ امیتاب کا بھی تھا تو ان کو بھی ملنے چاہیے تھا کہانی لکھنے والے کو کچھ زیادہ ملتا کیونکہ کہانی بہت زبردست تھی سلم جاوید کی سنجی کمار تھاکور کا رول یادگار دے کے چلا گیا اس کو بھی ملنے چاہیے تھا لیکن جی پی سی پی پورا پیسے مار گیا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے اداکار جو کالیا یا جو ہے وہ سامبا اس طرح کے لوگ کے بھی ان کو بھی کچھ فائدہ ہونے تھا خالی نام ملا پیسہ نہیں ملا یہ بہت بڑا نقصان ہوتا پیٹ کے لیے اب آپ آ جاؤ نئے فلموں میں بھی جیسے آج اے بی سی دی ہے جو مووی اس میں ڈینس کرنے والے ہیں یا نیو یئر ہیپی نیو یئر میں ہیں ڈینس کرنے والے اور ڈینس کے اوپر فلم چلی اور میوزک کے اوپر فلم چلی اور ان ڈینسروں کو کچھ زیادہ پیسہ نہیں ملا خالی معاوضہ ملا تو نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے ممالک دنیا میں نہیں دیکھتا ہے دوسرے ممالک کے کلچر کیا ہے ریلیجن کیا ہے وہاں کی جو ہے عوام کیسے زندگی گزارتی ہے ہر کسی کو ایک فکر ہوتی ہے ذہن میں وہ بھی دیکھ سکتا ہے فلم دنیا کے غرصے اچھا اب بالیوٹ کی فلمیں جیسے تو تک تو تک تو تیا یہ بامے میں نہیں چلی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نارت میں نہیں چلی لیکن سوت میں ڈپ کر کے تیمل اور تیلگو سے فائدہ اٹھا لیا یعنی جو وہ جو پیسے لگائے گئے تھے اس پر نکل آئے اب سوت میں ایک فلم بن رہا ہی چاروں لینگویج میں ریلیز کر رہے ہیں اب جیسے ناگل جونیا کا بیٹا ہے نکل اس کی جاگوا جبکہ ہوتی ہے چھی فلم نہیں ہے چار جگہ ریلیز کر کے وہ پیسے کما لیا نقصہ نہیں ہوتا بامبے میں اب جیسے فلم ہے اب اس پہ میں ایک خاص بات بتانے کے لیے یہ میں اسلام کی ایک حقیقت رکھنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں فلم ہی دنیا کا کیونکہ تفریح بھی دیتا ہوں میں میرے ویڈیوز میں تاکہ لوگ جو ہے ارے ایک ہی بات کرتا ہے بھئی نہیں میں سیاست بھی رکھتا ہوں آپ کو میں کھیلوں کے طرف بھی لے جاتا ہوں اور میں سیلیبریٹس کی طرف لے جاتا ہوں اور پھر لیڈروں کی طرف لے جاتا ہوں اور پھر دشمن اسلام کی طرف بھی لے جاتا ہوں اب میں یہ فلم ہی تفریح دے رہا ہوں اس میں آپ کو ابھی ایک اکٹوبر تھرٹی فست اندرہ گاندی کا اساسنیشن اور آپریشن بلو یہ ایک واقعی ریل کہانی ہے جو نائنٹین ایٹی فور میں اندرہ گاندی کو سرداروں نے مار دیا سردار ریلیجن کمزور ہے میں آپ کو اس سے بتا دوں کہ سرداروں کو آج تک اللہ نے ایک بھی جو ہے ملک میں دیا اور یہ جو ہے وائی گرو کی فتح بلتے ہیں وائی گرو کی اگر فتح ہوتی تو تم کو پنجاب مل جاتا تھا وائی گرو کی فتح ہوتی تو پوری دنیا کے اندر تمہارا سردار ریلیجن پھیل جاتا تھا اب جیسے دیکھو دیوالی ہے دیوالی کا ایک سٹیم انڈیا کے جو ہندو یہاں ہیں ان لوگوں نے کہا کہ عید کے وقت میں عید الفطر کے وقت میں تم لوگوں نے مسلمانوں کو ایک سٹیم بنانے دیے ہم کو بھی دو موخہ دیے اب دیے اب سوچو یہ اتا پرانا مذہب اب دیوالی کے چراغ یہاں جل رہے ہیں اس سے پہلے دیوالی کے چراغ کی کوئی کہانی نہیں ہے ایسا بے خوف مذہب دنیا میں اگر ہے تو سوچو سرداروں کا یا ہندو کا ایک ایک ملک میں ملا سرداروں کو اور جو گرو نانا کی فتح بلتے رب رکھا بلتے کن وہ وائی گروی چھے سب اس میں جیسا کرسچنوں کے پاس سب کچھ ایسا لے سلامی ہے اب ہندوں کے پاس سب کچھ اس طرح نہیں ہے نہ تو رام ہے نہ تو گنیش ہے ڈوگلی زندگی گزار ہے چاروں طرف ان کے پاس خدا ہے چاروں طرف سے جو بھیک مانگ رہے ہیں کوئی بھی ان کو پیسہ نہیں دے رہا ملک کو ترخی کریں ایک تو پنجاب نہیں ملا اللہ نے ان کو ایک بھی ملک میں دیا چار سو سال میں یہ لوگ صرف تیس ملین ہے یہ بھی کوئی بڑی تیداد نہیں ہوتی دنیا بھی پاپلیشن کے اعتبار سے اب ایک اور کمزور پہلو بتاؤں ان کا سردار ہے تکلیف اٹھا رہا دنگے فساد ہو رہے دلی میں اور وہاں داری رکھاوا ہے اور اس کے بچے بھی جو ہے ٹربن باندے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے اپنی حفاظت کے لیے باہر نکلنا چاہتا ہے اس کے لیے ہندو بھی مدد کر رہے ہیں لیکن وہ داری نہیں نکالا اس کے بال نہیں نکالے جبکہ اللہ تعالی اس طرح سے مسلمان کو کرائے کہیں اگر سے تم کو آپوزیت یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا اسلام کو نہیں سمجھتا اسلام کو نہیں مانتا اگر تم کو تکلیف دیرا اس وقت تم اپنا نام بھی مت بتاؤ یعنی تم اسلام پہ ہو بولے سب بھی مت بتاؤ تم اپنی جان بچاؤ اللہ تعالی اتنی بڑی شان والا پورے طریقے دیا اسلام میں اور یہ سردار اپنے بال نہیں نکال کے اپنی نشانی بتا کے مار کھا کے مر گیا کئی سردار مر گئے دیلی میں اب یورپ میں آگئے یا ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں داڑی بال سب کار دے رہے کیونکہ مارڈرن ہو گئے یعنی ان کا جو مذہب ہے ان کا جو دھرم ہے ان کی جو جذبے کی زندگی تھی سردار ہے ہم وہ چلے گیا اللہ تعالیٰ کہ رہے ہیں کہ اگر سے تم کو مسیبت آتی ہے فوراں تم وہاں سے چلے جاؤ یعنی اگر تم کو تمہارے مذہب پہ نہیں چلنے دے رہے یہودو نسارا یا ہندو تم کو تکلیف ہو رہی تم ہجرت کر لو دنیا بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندے کو اسلام پہ مرنے کے لیے یہ بتا رہا کہ تم ہجرت کر لو تم دنیا کے دوسرے کی حصے میں چل جاؤ دیکھو خوران کتنی آسانیاں دے رہا ہے کہ انسان جینے کے لیے پھر جنت دینے کے لیے تاریخیں بھی بتا رہا اور یہ سردار کو داری رکھ کے جو ہے اپنی جان دے دیا اور پھر اللہ کا نہیں گیا فینار جہنم گیا کیونکہ اچھا یہ ہو گیا سردار کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی خوربانیاں جب سردار دیئے تو سردار کو ہندو پنجاب کیوں نہیں دیا کیوں ڈکٹیٹر بن گیا ہندو مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ اگر بریٹش نہیں حل کر کے گیا تو ہندو کیوں اس کے اوپر جو سامپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے جیسے دولت کے اوپر سامپ بیٹھے ہو ہوتے تھے ہم کہانی میں سنتے تھے ہمارے بچپن میں اگر سے ناغلینڈ میگا لینڈ یا پھر جو ہے کلکتے کی طرف کمنیزم اٹھا تھا یا ناغلینڈ میگا لینڈ ایسی طرح عطیبت کی طرف جو ہے بدیزم اٹھا تھا تو پھر ہندو کیوں راج کرنا چاہ رہا اب اس پہ ایک بات بتا دوں اللہ تعالیٰ کہہ کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر یہ مسلمان کے لئے کہا اللہ نے کہ اے مسلمان تو بھلا کر تیرے کوئی دنیا بھی ملے یا آخرت بھی ملے اب یہ ہندو کے پاس نہیں ہے اس واسطے دیکھو ہے تو ہندوستانی پورے اگر پنجاب اگر لے لیتا ہے تو وہ ہندوستانی ہے وہاں کی زمین کا ہے اگر مسلمان کشمی لے لیتا ہے وہاں کی زمین کا ہے اگر یہ میگا لینڈ ناگا لینڈ اس طرح کے جو تیرے کے ہوتے ہیں وہ بھی ہندوستانی ہے اگر سے کمیونیز کا کلکتی کی طرف ایک وقت اٹھا تھا تو یہ میں نے زندگی میں سارے تجربے مذہب کے لئے کیے کمیونیزم کو بھی خریب سے دیکھا اور کمیونیزم ایکویلیٹی کی مساوات کی بات کرا مگر جب چینہ اور رشیہ جو ہے انخلاب آ گیا اس کے بعد میں جو ہے سب سائیکلوں پہ پھر نہ بولے سب موٹروں میں لے پھرنے لگے لیڈر انہیں ایشو اشرت کی زندگی لارج لائیب جو بولتے ہیں لیمنگ لارج بولتے ہیں اس طرح سے ایشو اشرت کی طرف چلے گا انسان دھوکے میں ہیں اور انسان کا نفرت صرف جو ہے غریبی سے ہے اور انسان جو آرام سے جینا چاہتا تکلیف نہیں چاہتا اس واسطے جو ہے یہ فرار ہوتا ہے اپنے جو ہے مذہب سے اچھا ایک بہت بڑی بات سوچو دنیا میں جانف کیلیڈی کے وقت میں بھی پیس کی بات ہو رہی ہے اور پیس پہ لیکچر دی رہا ہونے آدھا گھنٹا اسی کو مار دیئے امن و آمان کی گاندی امن سے ہندوستان کو حضرت کرانا چاہا اس کے عوض میں لاکھوں کی جان گئی پھر گاندی کو اس کا کریٹ دے کے مار دیئے پھر بے نظیر مسلمان نیوی میں جو داڑی والے تھے ان ساروں کو مار پھیکی میں اس واسے کرنا ہوں کہ وہ شہید ہے یا پھر وہ اللہ جانے اللہ حساب لے ان کا مرداری والے جتے بھی تھے اسلام کا انخلاب نہیں آنا اس طرح سے بے نظیر جو ہے ان کو نشانہ بنائی کراچی کا جو بہت بڑا باقیہ ہوا پھر اس کے بعد میں وہ جو نیوکلئر کے لیے وہ لوگ حفاظت کرنا چاہے یا پھر ایک مذہبی ملک کے جیسا وہ لوگ اس کو پھر سے سمارنا چاہے ان کو اڑا دی اس کے بھی وہ بھگتی ہوئے مجیب الرحمان یہاں پر غریبی سے گھبرا کے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جدہ کر دیا زبان کی جو ہے بل پہ کیونکہ بنگالی یہ بولتا تھا اور وہ پنجاب میں اور سندھی میں اور وہ جو ہے آپ کے سرد کی طرف بولچی میں یا پھر نیشنل لینگویج اردو یعنی برداشت کر سکا اور وہ جو ہے الادہ ہو گیا اور اس کی جو ہے حشر و نشر ہوا مجیب الرحمان کا بھی سامنے انسان ہے راجی گانڈی ہے یہ جو ہے سری لنکا کے انسانوں کے ساتھ صحیح نہیں کرا انسانیت پھر دیکھو انسانیت پیس کی بات کر رہی دنیا میں انسانیت کو پیس نہیں مل رہا اندرہ گانڈی بلو آپریشن کے اندر یہ سرداروں کو جو ہے پنجاب نہیں دینا چاہی رہی تھی اور جو ہے اس کو اس کا حشر ملا پھر انڈیا یہ بھی نہیں سوچ سکرا اب یہاں ہندو جو ہے ڈانرڈ ٹرمپ کو دینا چاہے جبکہ بھارک حسین اوبامہ سے موڈی صاحب آ کے چھے بار ملے اور بھارک اوبامہ کی جو ڈیمارکریٹی کی گورنمنٹ ہے اس میں چھے بار کچھ نہ کچھ مہدے ہوئے ہوں گے کچھ نہ کچھ فائدے کی بات ہوئے ہوں گی کچھ نہ کچھ وہ واپس موڈی صاحب لے کے گئے ہوں گے اب کیوں کہ اوبامہ ریٹائرڈ ہوگا یعنی کلنٹن لے گی گورنمنٹ تو ڈیمارکریٹی کی چلے گی اور اصول جو رہتے یا مہدے جو رہتے موڈی صاحب کے وہ جو ہے ہلاری کلنٹن کرنے آئیں گے لیکن جیسے ہی ڈانرڈ ٹرمپ کی طرف جائیں گے یہ موڈی صاحب کا اچھے ملنا فضل ہوگا اور موڈی صاحب کی ہندوں کا نبی عزت نہیں ہے دیکھو کھلی بات بتا رہو میں ہندو یہاں صرف پاکستان ایک پھر مسلمان کام بناتا ہے کی بول کے دیانرڈ ٹرم کو اٹھ ڈالنا چاہ رہے دیکھو اگر سے پیس کی بات دنیا میں ہو رہی پیس کیسا آئے گا اللہ تعالی صرف یہ بولا کہ تُو مجھے پہچھان لے تُو جو ہے اب والا سریعہ نے نیکی کر بدی سے بچ سورے کے حساب سے پھر عمپوری یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھتا اور مسلمان پوری دنیا پہ حکومت نہیں مسلمان پانچ وقت اللہ کے سامنے ٹھہر کے بول رہا اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دی پوری دنیا کے اندر ایک انسان اللہ کے سامنے ٹھہر کے ایک خدا کے سامنے ٹھہر کے اس طرح سے نہیں مانگ رہا دیکھ لو دوسرے مذہب میں آپ کو وہ باتیں دے رہا ہوں ایک سردار ہے بال پورے زندگی میں ہر جگہ کے رکھا اس کو یعنی معلوم کہ صرف داری کے بال رکھنا ہے بغل کے نکال دینا ہے ناخن نکال دینا ہے اور جو ہے موج بھی نکال دینا ہے یہ پیغمبروں کے ایک لاکھ چوبیس ہزار مریہ سردار نیا مذہب دیا گروہ کے اعتبار سے اس وقت سے فیل ہو گا یہی پنجاب میں دو مذہب اٹھے ایک خادیانی جو دنیا میں ابھی بھی فیل ہے لانتی پورے یورپ میں ادھر سے ادھر جو ہے پھر رہا بے گھرے کفن جیسا اس کو گھر بھی نہیں ہے جیسا کیونکہ پاکستان گے تو مارے گا انڈیا میں گے تو مارے گا اس کو چین سے نہیں رہنے دے گا ماں اس وقت ہے یہ یورپ میں خادیانی یہاں گھوم رہا پنجاب کا اور یہی سردار پنجاب کا جو ہے پوری دنیا میں نکل رہا اور کیا برا امن کا مذہب ہے سب کا ایک خدا ہے نہیں سب کا خدا اللہ کنڈیشن رکھا اسلام میں آ جاؤ جنت لے لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لوں اور یہ جو بات ہے پوری دنیا میں پھل گی اچھا اب دیکھو انڈیا میں بی جی پی جو مسلمانوں کو دبانا چاہ رہا اس نے یہ بات بتائی کہ ایک لڑکی اس کے سسرال میں ستایا جا رہا تو موڈی کو لیٹر لکھی کہ میرے کچھ سسرال میں ستایا جا رہا ڈوری کے لیے ڈوری سسٹم الٹھا ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے ہندووں کا ہے یہ عورت سے پیسے کھینٹنا اور مسلمانوں میں یہ اس سسٹم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی دے رہتے ہماری جو دینی بہن اس وقت میں آپ کو ڈوری کے لیے علیہ وسلم سے ڈیمینڈ کیا گیا فاطمہ رضی اللہ وسلم سے نہیں الٹھا چلتا ہندوستان میں ہندو کے اردگیز رہنے سے تمہارا کوئی سایا ہندو کا پڑا خربزہ دیکھ کے تربز ہوگے تو چھاؤں پڑی تمہارے پر اگر سے ایک عورت خط لکھتی ہے موڈی کو اور دس ہزار خط پہ سائن کر کے جو ہے ایک لیٹر بھیجتے ہیں موڈی کو تو وہ بول رہا کہ تمہارے مسلمان ڈیمینڈ کر رہے اس وقت ہم خانون بدلتنا چاہتے ہیں شرائلہ ڈیورس کا طلاق یعنی اسلام کو کھوکلا کرنا چاہ رہا مگر تو یہ سوچا کہ سارے کشمیر کے مسلمان کشمیر دے احلادہ کر دو بولیں کیا اس کے پر کبھی غور کر رہا تو نہیں یہ شیطان بتا رہا بی جے پی کا کہ انسان مسلمان کو برباد کر دے انڈیا میں اور یہی ڈکٹیٹر ہے ہندوستان کا جو امن لانا نے چاہتا ہندو دیکھو سردار کو سردار کا حق نہیں دینا چاہ رہا مسلمان کو مسلمان کا حق نہیں دینا چاہ رہا اور پھر اگر سے تم گئے تو بدیس کو بدیس کا حق نہیں ملنا چاہ رہا اور کمنس تو کب کی فنا ہوگی راڈیکل تو کب کی فنا ہوگی ایک راڈیکل نے رہا ہمارے اندرپتیش میں جو انصاف کے لئے اٹھا تھا یہ ہندو ہے یہ شیطان ہے اس کے پاس خدا نہیں ہے یہ پروف نہیں کر سکتا اس کے پاس کونسا خدا ہے یہ بولتا کہ کئی اوتار آئے تھے اب کیوں نہیں آرہے ہیں اوتار پھر اب کیوں نہیں بتایا جارہا کہ ہندویزم ہی سچ ہے کیوں ہوں اوتار نہیں بن کے کوئی آرہا سوچو اللہ کے دین کے بارے میں اور سوچو اسلام کے بارے میں مسلمان اور جوان میں تم سے بات کروں میں جماعتوں سے نہیں بات کرتا کبھی تم اگر ٹھہر جاؤ تو امن تمہارے اندر آئے گا تم اگر ٹھہر جاؤ تو انڈیا کے اندر ایسے مساجد میں یا ایسے گروپز بناو جو مسلمان عورتیں گھروں میں جو ہے چار دیواری میں تکلیفیں اٹھاری شوہر کی وجہ سے اس کو اس کا حق نہیں مل رہا ہو اگر معلوم کرو اور ایک مسلمان ایک ہندو کے پاس جا کے کیوں اپنی جو ہے روداد رکھ رہا کیوں اپنے حالات رکھ رہا کیا مسلمان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلے پہلے پردوسی کا خیال کرو پہلے پردوسی کھایا ہے نہیں کھایا دیکھو اگر سے تم کو جو ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اگر سے تم ہمسائے کا خیال نہیں رکھو گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا پھر ہمارا مسلمان یہ آنکھ بند کر کے کیسا دھو سورا یہ خط لکھنے والے موڈی کو کیوں دے رہے ہیں ایک دھوتی جو حق کے دھوتا نہیں موت کے پانی نہیں مارتا اپنے پینس پہ اس کو کیوں مدد لینا چاہ رہے ہیں اس کے پاس کوئی خدا نہیں ہے پوری دنیا میں اس کا مذہب نہیں پھیلا اس کے پاس کوئی امن کی بات نہیں ہے آج جو ہے موڈی جو ہے اوبامہ سے مل رہا اور ہندو یہاں کے ڈانلڈ ٹرم کو اوٹ دالا چاہ رہے ہیں جبکہ ڈانلڈ ٹرم ٹوٹلی اب تک فیل ہے ہر اعتبار سے فیل ہے ڈیبیٹس کے اعتبار سے فیل ہے دنیا کی نفت دوسروں سے بڑھا لے کے فیل ہے محض ہندو یہاں اوٹ اس وقت سے دالا چاہ رہا کہ مسلمان یہاں پھر پاکستان نہ ملا دیں یہ مسلمانوں سے پہلے کی کتاب والے ہیں اللہ تعالی ان کے ساتھ ہم کو اچھا رہو بلا اہل کتاب بلا ان کو اللہ نے عزت دی اور ہم مسلمان اللہ کے سامنے ٹھہر کے اللہ ہم کو سیدھا راستا چلا امن کا برہم بیس صرف ہمارے اسلام میں ہے نقصان فلم دنیا کے دس بتا سکتوں میں نقصان فلم دنیا کے آپ کو فائدے بھی دس بتا سکتوں مگر میرا مسئلہ وہ نہیں ہے میں صرف ایک نام رکھتا ہوں میرے ویڈیو کا ہر اس میں ایک نئی بات دیتا ہوں اس میں ایک بات بتایا میں نے خوف دیکھو سرداروں کا ان کو مارے ہندو خوف ہے اللہ برا تم مجھ سے ڈرو حالانکہ پنجابی سردار اللہ کے دین کے نہیں ہے لیکن کہنے والا خدا کر رہا ہے مجھ سے ڈرو خوف دال گیا اندرہ کے وقت ہزاروں مرگے سردار کرلہ آگے ہجرت کر کے پھر اللہ تعالیٰ کہ رہا ہے اے بندے تو دنیا میں نیکی کر میں تمہیں تیر کو آخرت میں اس کا حجر دوں گا دو نشانیاں بتایا میں اس میں دو فائدے ہیں اگر تم فلم بناتے ہیں مذہب کی تو اسلام کی حقیقت رکھو تمہارا فائدہ ہے اگر سے تم فلم اندرہ گاندی جیسی بناتے ہو اور سردار کی سٹوری رکھتے ہو اور سردار کو معلوم ہی نہیں کہ جو ہے اسلام جیسے کر آئے کہ تم اپنا نام مت بتاؤ اگر سے کوئی تمہارے سامنے کافر تم کو حملہ کر رہا تو سردار یہ نہیں داری نکال کے جو ہے اپنی جان دے دیا اس کو مذہب پورا نہیں ملا میں زندہ رہے تک انشاءاللہ تم کو ایسی نشانیاں دوں گا جو دنیا کے اندر یہ جو پیس بول کے ناکام ہوئے اور صرف اسلام میں پیس اس واسطے ہے کہ تم کو داخل ہو کے تم کو حکم ماننا ہے اور تم کہنا ہے اللہ کو میں جس سیدھا راستہ دے ورنہ تم اگر یہ نماز نہیں پڑھو گے سلا نہیں پڑھو گے تم اللہ کی مدد نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ مو پھر لے گا اس واسطے کہ ہندو جو ہے مندر میں پتلے کے سامنے مانگا اس واسطے اللہ مو پھر لیا اگر وہ پتلہ نکال دے تو اللہ نظر آ جائے گا ہندو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ